والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم اللذی حجر جمہور اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذل حجہ کی ابتداء ہے ما من ایام العمل صالح احب الاللہ فیہا من هادہ الایام ان دنوں سے زیادہ اللہ کو نیک عمل کسی اور دن میں پسند نہیں ہے ان دس دنوں کا روزہ ایک سال کا عجر لیے ہوئے ہیں اور ہر رات ان دس دنوں میں جو آتی ہے وہ لیلت القدر کی مثل ہے نو ذل حج کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ ذل حج کی عصر کی نماز تک واجب ہے ہر مرد عورت پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ تکبیر کا کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد لبیک اللہم لبیک 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 لاشریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لاشریک لک لبیک اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد اما بعد آج ہم آپ سے زلحج کے دس دنوں کی اہمیت پر بات کریں گے بڑا برکتوں والا مہینہ ہے شروع ہونے والا ہے یہ دس دن بہت اہمیت کے حامل ہیں میرے اللہ نے قرآن میں ان آیات میں ان دس دنوں سے ابتدا کی ہے اور قسم کھائی ہے مجھے فجر کی قسم ہے مجھے دس راتوں کی قسم ہے اللہ قسم کھا رہا ہے اور وہ فجر کونسی ہے وہ صبحہ کونسی ہے وہ دن کونسا ہے وہ فسرین نے والفجر کی تفسیر میں جمہور اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذل حجہ کی ابتدا ہے یکم ذل حج کی جو صبح چڑھتی ہے اس دن کی میرا اللہ اس فجر کی میرا اللہ قسم کھا رہا ہے والا یال عشر اور دس راتوں کی قسم اللہ دس راتوں کی قسم کھا رہا ہے کونسی دس راتیں ہیں ابن کسیر رحمت اللہ اور کرتبی امام کرتبی رحمہ اللہ اور بڑی بڑی کتوب تفسیر میں ان دس راتوں سے مراد لی گئی ہیں ذل حج کی ابتدائی دس راتیں والفجر والایال عشر والشفع والوتر نو ذل حج مراد لیا ہے اور دس ذل حج مراد لیا ہے یوم عرفہ اور یوم اضحہ ان سے مراد لیا ہے شفع وطر وطر کو طاق عدد شفع جفت عدد میرا اللہ اس ابتداء میں ان دس دن و دس راتوں کی اور ان دنوں کی قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ یہ دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے ما من ایام العمل صالح احب الاللہ فیہا من ان دنوں سے زیادہ اللہ کو نیک عمل کسی اور دن میں پسند نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ عامال نیک عامال کو پسند کیا گیا ہے ان دن ان دس راتوں میں اور ان دس دنوں کے اندر نیک عامال کو کیا جائے نیک عامال کی اللہ خود ترغیب دے رہا ہے کہ یہ دس دن اتنی اہمیت کے حامل دن ہیں ابھی شروع ہونے والے ہیں ایک تو ان دس دنوں میں یہ حج آتا ہے یوم عارفہ آتا ہے اور اس کے علاوہ میرا اللہ ان دس دنوں کی اہمیت بتا رہا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے ابو حریر رضی اللہ نے اس کے راوی ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ دس دن ان میں اللہ کو نیک عامال سب سے زیادہ پسند ہیں ان دس دنوں کا روزہ میرے ہر روزہ ایک سال کا عجر لیے ہوئے ہیں اور ہر رات ان دس دنوں میں جو آتی ہے وہ لیلت القدر کی مثل ہے اس رات میں عبادت کرنا گویا لیلت القدر کی مثل عبادت کا عجر اور ثواب ملتا ہے یہ دس دن اور دس راتیں شروع ہونے والی ہیں خاص طور پہ ان دس دن اور ان دس راتوں کے اندر دن میں کرنے کا عام عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقبیرات کو کسرت سے کہو تقبیرات کو کسرت سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کسرت تقبیر کسرت تقبیر کا حکم دیا ہے نو تاریخ کی صبح نو تاریخ کی صبح راوی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرماتے اور با آواز بلند تقبیر کہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کی تقبیر کہی ہے صحابہ نے مسجد میں جب اللہ کے نبی کی آواز کو سنا ہے تو تمام اہل مسجد نے بھی با آواز بلند تقبیر کی وہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ جو باہر صحابہ چل پھر رہے تھے جب انہوں نے آواز کو سنا تو انہوں نے بھی سات با آواز بلند تقبیر کہی اور راوی کہتے ہیں کہ اتنی آواز بلند ہوئی ترتجل منہ منہ سارے کا سارا گونج اٹھا ہے تقبیرات سے تقبیرات سے ان دنوں کے اندر ان دس دن اور دس راتوں کے اندر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے میرے اللہ نے پھر امت کو رمضان کے بعد پھر امت کو یہ دس دن دیئے ہیں کہ کوئی اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور انہی کو تقبیرات تشریق کہتے ہیں نوز الحج نوز الحج کی فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ ذل حج کی عصر کی نماز تک واجب ہے ہر مرد عورت پر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ تقبیر کا کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد واجب قرار دیا گیا ہے ان دنوں کے اندر نو کی فجر سے لے کے اور تیرہ کی اثر تک تاکہ اگر کوئی باقی دنوں میں نہیں پڑتا تو وہ بھی اس عجر میں شامل ہو جائے کم سے کم ایک مرتبہ ہے تین مرتبہ کہیں سات مرتبہ کہیں چلتے پھرتے کہیں اور ایک حدیث پاک میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذل حج سے تکبیرات کہنا شروع فرما دیتے تھے اور وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فی فیراشی ہی اپنے بستر پر اور فی مجلسی ہی اور اپنی مجلس میں اور مسجد میں اور اپنے گھر میں ان تکبیرات کا احتمام کیا کرتے تھے اللہ اکبر اذکر اللہ فی ایام معدودات ان دنوں کے اندر ایام معدودات سے کیا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس سے یہ دس دن کے اندر تکبیر کا کہنا مراد ہے ان دس دنوں کے اندر اللہ اکبر کی گونج صدا لگانا مراد ہے تو یہ دس دن یکم ذل حج سے یوم عرفہ اور اید الاضحہ دس دن اور دس راتیں اس میں آمال نیک آمال کی نیک آمال کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تخبیرات دن میں کہیں عبادات میں اپنا دل لگائیں اور رات میں اللہ کے سامنے نوافل تسبیحات ذکر تلاوت دعا اس میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ان آیات اور ان احادیث کا ہم پورا کرنے والے بن جائیں گے ان احادیث کے مطابق عجر و ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں گے مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ یہ دس دن اس طرح سے گزارنے کی توفیق اطاف فرما دے بڑی اہمیت اشہر الحرم پہ میرا اللہ حج اشہر الحرم میں سے ہے بابرکت والا مہینہ ہے سال کو ختم کرتا ہے اشہر الحرم بابرکت والے مہینے پر اور سال کو شروع کرتا ہے محرم اشہر الحرم میں سے ہے برکت والے مہینے سے گویا سارا سال درمیان میں انتہا میں بھی برکت والا مہینہ ہے ابتدا میں بھی محرم برکت والا مہینہ ہے گویا سارے سال کے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے عامال لے صالح نیک عمل میرے تک پہنچیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر میرے پاس آئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے